ناظرین کی خدمت میں سلام و آدھا میں ہوں سعید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائس و لداخ لداخ پہاڑی ترقیاتی کانسل کرگل کے پانچویں عام انتخابات دس ستمبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے اس مناسبت پر امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو اپنے جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پشکم کانسچنسی اور کانگریس منڈیٹ پر لڑ رہے امیدوار کا چو محمد فیروس ہمارے ساتھ موجود ہے جو اپنے تاثرات اور پیغامات پنچائیں گے تو وائس و لداخ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلا آپ کو یہ سوال رہے گا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ کچھ شکوک و شبات کا بھی اصحار کیا جا رہا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں آغاز صاحب ایلائنس جو ہمارے یہاں پہ کارگل میں بنی ہوئے ہیں انڈینیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا ہے یہ وہ دو پارٹی ہیں جو سیکلرزم ڈیمکریسی ان چیز میں یقین رکھتے ہیں لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ پارٹیز اکٹھے آکے اس الیکشن کو لڑیں اور ایک بہتر مستقبل دے سکے کارگل کو لائک مائنڈڈ پارٹیز لیکن یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد ہے وہ صرف دکھاوا ہے تو کیا کہیں؟ جی نہیں بلکل نہیں ہے اس الائنس کے بارے میں جو ہمارے لیڈرشپ ہیں حاجی ازر کربلائی صاحب اور قیمبر علیہ خون صاحب پہلے ہی میڈیا کو ایڈرس کر چکے ہیں اس الائنس کے بارے میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مضبوط الائنس ہے اس میں پری پول الائنس بھی ہے اور بعد میں پوس پول الائنس بھی ہوگی اور یقیناً یہاں پہ ایسے ہی الائنس نہیں بنایا ہے ہر کانفرنسی کے ہم کہیں گے کانگریس کے جو ہیں ہمارے ہر کانفرنسی میں چھبیس کے چھبیس کانفرنسی میں ہمارے کمیٹیز بنا ہوا ہے اس چیز کے اوپر جس کے اندر میں ہم نے الائنس کرنا ہے کی نہیں الائنس کریں تو کس طرح سے کریں ان چیزوں پہ ہم نے ڈسکیشن کی تھی ہر کانفرنسی میں اپنے لوگوں سے رائے لے کے بہترین ترقی سے اس الائنس کو ہم نے بنایا ہے اور اپنے لوگوں کے رائے پہ بنایا ہے ایسے نہیں کہ لیڈرشپ نے اوپر سے کوئی ڈسیجن لیا ہو سارے انپوٹس لے کے ہر کانفرنسی میں انپوٹس لے کے الائنس کے بارے میں ڈسکیشن کر کے اور نیشنل کانفرنس کے لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکیشن کر کے کانفرنسی وائز ڈسکیشن کر کے اس الائنس کو ہم نے منائے اور برپور اور بہترین الائنس بننے جا رہے ہیں لداخ کے جو اونرابل ایم پی ہے انہوں نے ایک انٹری میں کہا ہے کی کانگریس اور نیشنل کانفرنس وہاں پہ اتحاد کر رہے ہیں جہاں پہ اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ نہیں کر رہے دیکھیں یہ ایک آئین سی اور ان سی کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ گراز روٹ لیول پہ ہے ایسا نہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ ہمارے اوپر کے لیڈرشپ کا ہی ڈسکیشن ہوگا اور ہر انپوٹس لے کے ہر لوگوں سے رہائے لے کے پارٹی کے ورکر سے رہائے لے کے اور جہاں جہاں جیس جیس کانشنسیز میں کس طرح سے کینڈیڈیٹس کو فیل کرنا ہے کس طرح سے کہیں پہ کانگریس کا مجاروٹی ہو تو نیشنل کانفرنس اس کو کس بہتر طرح سے سپورٹ کریں گے جہاں پہ نیشنل کانفرنس کا مجاروٹی ہوگا وہاں پہ بہتر طرح سے کس طرح سے اس چیز کو سپورٹ کریں گے کانگریس والے جو ہمارے ورکرز ان کو سپورٹ کریں گے اور جہاں جہاں پہ ایسا کوئی ضرورت پڑے جہاں پہ ہم دونوں کو انڈرسٹیننگ سے دونوں کیانڈیڈیٹ کو فیل میں رکھنا پڑے تو ہم نے اس طرقے سے کیا ہوا سر اور ایک بلہم بھی لگا رہا ہے برسو حلقے کے کانسلر جو امیدوار رہے ہیں کانگریس کے منڈیٹ پہ وہ منڈیٹ چھوڑ کے باغ گئے باغنے پہ وہ مجبور ہوا ہے یہ ٹرم جو آپ یوز کر رہے ہیں باغنے پہ مجبور ہوا یہ بالکل غلط ہے ہمارے وہاں پہ لوکلی کچھ انڈرسٹیننگز ہو گیا تھا ان سارے چیز کو ہم نے سوٹ آٹ کر لیا ہے اب ہمارا حاجی عباس صاحب جو ہیں ہمارے کانگریس کے کینڈیٹ ہوں گے اور نیشنل کانفرس اس چیز کو سپورٹ کرے گا تو حاجی عباس کو منڈیٹ ہوگا یقینا اب دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم سوٹ آٹ کریں گے لیکن حاجی عباس صاحب ہمارے کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہے اس وقت سارا چیز سوٹ آٹ ہو چکا ہے سر تو آپ بحیثیت کانسلر حلقے پشکیوں میں آپ نے پانچ سال اپنے خدمات انجام دی ہے تو ان پانچ سالوں کا خاکہ آپ پیش کریں دیکھیں ان پانچ سالوں کے اندر میں کچھ پوزیٹیو چیزیں ہوا ہے ہمارا کانشنسی کافی بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اندو سے لے کہ ہمیں ادھر تک تساکریت تک کافی بڑا کانشنس یہ ہے کوشش یہ ہوا ہے کہ ایکویٹبل کام ہو ہر جگہ کا کام ہو اس کے اندر میں مینلی ہمارا انفرسٹرکچر پہ کام ہوا ہے جس میں ہمارے روڈز آتے ہیں جس میں ہمارے ایرکیشن چینلز آتا ہے جس کے اندر میں ہمارے سکول کے بلڈنگز آتا ہے یہ سارے چیزیں انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں تو ان چیزوں کے اوپر کچھ ہمارے اس سے پہلے کے ٹرمز کے کچھ پرانے کام تھے ان میں سے کچھ کام ہوا ہے ان میں سے کچھ کام ہونا باقی ہے اور انشاءاللہ جو کام بچا ہوا ہے ہم ان کو جلدی ختم کریں گے لیکن ابھی ہم نے کچھ نئے کام بھی انٹریڈیوز کیا ہے ہمارے کانشنسی میں پیسلے ایک سال کے اندر میں جن کا ٹینڈر نکلنا بھی باقی ہے تو انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کام ہوگا جس میں ہمارا جو دھرمزہ کا جو سکول ہے اس کا ریکنسٹرکشن ہوگا اسی طرح کچھ نئے روڈز آئے ہیں پشکیوم کے اندر میں تو ان چیزوں کے اوپر بھی جلدی ٹینڈر نکلے گا اسی طرح سے ہمارا جو ایرگیشن کا جو ایشیوز رہتا ہے اس کے لیے ہم نے وارٹر ریزرون ٹینک جو ہمارے پشکیوم میں ہے اس چیز کو ہم نے کیپیکس میں رکھا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا بجٹ رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں اس کو ریکنسٹرکشن کریں گے اس سے یقین ہے ہمارے پشکیوم کے جو پانی کے مسائل ہیں کافی حد تک وہ حل ہونے میں مدد کرے گا اسی طرح سے ہمارے تزا کارید کوکسٹس کمبو میں بھی کچھ روڈز نئے کام ہم نے انٹریڈیوز کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہمارے کارید میں کچھ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ کچھ جو ہمارے ویلنس اینڈ ہیلتھ جو سنٹر ہے ہمارا اس کا ریکنسٹرکشن کا مسئلہ تھا وہ چیزیں ہم نے نئی سکیم میں رکھا ہوا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ میجرلی انفرسٹرکچر پر فوکس رہا تو اس کے اندر میں کام ہو بھی رہا ہے اور کچھ نئے کام ہونے جا رہا ہے جی سر اب دو بار اس حلقے سے اچھے مارجن سے آپ کونسلر جیو چکے ہیں تو اس وقت اس دفعہ کیا توقع تھے کیونکہ آپ کے مقابلے میں ایک آزاد امیدوار اور آپ کے ایک امیدوار مقابلے میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو بار اس سے پہلے ہم چون کے آئے ہیں اس کونسلی کو رپریزنٹ کرنے کے لئے اس کے لئے میں اپنے عوام کا شکریات آ کرنا چاہتا ہوں اس دفعہ انہوں نے ریپیٹ کرنا چاہا میجارٹی نے ریپیٹ کرنا چاہا تو میں جتنے بھی ہمارے ادھر سے لے کہ اندو سے لے کے پشکیم سے ہو کے فرطزہ کر اس کمبو جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو آگے رکھا کہ ان کو ریپیٹ کرنا پڑے گا ہمیں کر کے ان سبوں کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اب رہا کیا ریسپونز رہے گا تو انشاءاللہ اور رحمان ہمیں اپنے ٹیم پہ ہمارے اپنے ورکرز پہ ہمارے پورے عوام پہ پورے اقین ہے کہ وہ ہمیں فل سپورٹ دے کے آگے بھی کامیاب کریں سر اسی کیا خوبیہ ہیں کہ آپ کو لوگ ووٹ دے دیکھیں جنرلی کیا ہونا چاہیے کہ کسی ایک پرسن کو اگر آپ ووٹ دینا چاہیں تو پچھلا کام اس کا کیا رہا ہے اور آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ نظر رکھے ووٹنگ کریں جہاں تک ہمارا جو کام کرنے کا مینیفیسٹو ہے آگے کا جس پہ میں اپیل کروں گا لوگوں سے کہ ہمیں ووٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیر اور ہیٹ فری سوسائیٹی بنے جس کے اندر میں آپ کا نفرت اور خوف کا کوئی جگہ نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی بائیچارگی قائم رہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ڈیولپمنٹ میں شیئر ملیں یہ ہمارا مینیفیسٹو رہے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کھولیں یہ ہمارا بیسک ایجنڈا رہے گا اور ہم کبھی نہیں چاہے گے کہ ہمارے ادھر کسی قسم کبھی ڈر خوف یا نفرت کا کوئی ماحول پیدا ہو ہم انہی چیزوں کو رونے کے لئے آج لوگوں کا سپورٹ مانگ رہے ہیں دوسری بات ہمارا جو ہوگا ایک گورننس جو ہوگا ہمارا وہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس ہوگی جس کے اندر میں ترکہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہم کوشش کریں گے ہمارے ہر محلے کے اندر میں کمیٹیز بنیں اور ہمارے بہت ہی امپورٹن انسٹیوشن جو ہے پی آر آئیز کا ہم کوشش کریں گے کہ پی آر آئیز کے ساتھ بیٹھ کے اور ہمارے محلہ کمیٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کا پلانز بنائیں آگے کیا کیا کرنا ہے ان سے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کو بہتر طرق سے پلان کر کے اس چیز کو ہم کاؤنسل کے اندر میں رکھیں گے تو انہی کے چاہت کے حساب سے ہم کام کریں گے اور ہمارے عوام کو کافی شکاید رہا ہے کہ میں کانشنسی میں بہت کم بزیر کرتا ہوں باقی چیزوں میں بزیر رہتے ہیں وغیرہ تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انہی کے ڈیمانڈ کے حساب سے ہم محلومے ہر مہینے میں جائیں گے ہر کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے میں جائیں اگر ہر ہفتے میں نہیں جائے تو مہینے میں جائیں لوگوں سے ملے ان سے باتشید کریں ان کے ایشیوز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی حساب سے ہم پلان بنا کر آگے کام کریں گے یہ ہمارا گورننس والا بات ہو جاتا ہے پھر انفرارسٹرکچر کی بات آتی ہے انفرارسٹرکچر کے اندر میں ہم یقین جو ہمارا جو ابھی اونگوئنگ وقت سے ان کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نئے کام کیا کیا لینے ہیں اس چیز کے اوپر ہم بات کر کے نئے پلان میں رکھیں گے چاہے وہ ایریگیشن سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ روڈ سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ بیلڈنگ سے ریلیٹیڈ ہو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ الرحمن انہی کے چاہت کے حساب سے انہی کے رائے کے حساب سے ہم ان چیزوں کو آگے لانے کے کوشش کریں گے ہم یقین دلاتے ہیں لوگوں کو کہ کانشنسی کے ہر گاؤں میں ہر محلے کے لوگوں سے مل کر بات کر کے ان چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں گے دوسرا آتا ہے ہمارے منفیسٹوں میں ہیلت ہیلت ایک امپورٹن سیکٹر ہے جس کے اندر ہمیں دیان دینے کی ضرورت ہے ابھی جو ہم نے دیکھا ہے ہیلت کے اندر میں کئی جگہوں پر ہم نے کام کرنے کی کوشش کیا ہے ہمارے پٹیکلرلی ہے وہ آپ کا کاریت ہو لیکن ابھی ہمارے پشکیم میں پاپلیشن کافی بہت بڑا ہے وہاں پہ ان کا ہیلت نیتز کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ویلنس اینڈ ہیلت سینٹر سب سینٹر جو ہوتی ہے ہم کوشش کریں گے جہاں زیادہ پاپلیشن ہے نیا اسٹیبلش کریں اس کا ایک ریکیمنیشن ہم نے بنا کی یوٹی ایڈمیسٹریشن کو بیجا ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ اگر آتا ہے تو ہمارے لئے ایک بہتر چیز ہوگی جو ہیلتھ میں جو لوگوں کے نیتز کو امپروو کرنے کے لئے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو پشکیم میں پی ایش سی جو ہے ہم اس کو سی ایش سی پر اپگریٹ کریں لیکن بدقسمتی ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال بھی اس چیز کو ہم نے ریکیمنٹ کیا ہوتا لیکن ہمیں پشکیم کے اندر میں زمین نہیں ملا جتنا ان کو چاہیے گارمنٹ کو تو اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو بہتر طرقے سے لوگوں سے مل کے زمین کا ایشیوز کو ایڈرس کر کے اگر ہو سکے تو پھر اس چیز کو ہم اپگریٹ کرنے کی اس پانچ سال میں ضرور کریں گے اور دوسری بات ابھی بھی جو ایگزسٹنگ ہمارا جو پیش سی ہے وہاں پہ بھی ہم نے کچھ فنڈس لائیا ہے وہاں پہ بھی بیلڈنگ کا جو تھوڑا ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا جلدی ٹنڈر نکلنا ہے تو اس چیز کو ہم بنائیں گے اور ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی ہے شورٹیج ہے اور سٹاف کی کمی ہے شورٹیج ہے ان کو پورا کریں تو کالیفائیڈ ڈاکٹرز کا ہمارے پی ایسٹی پہ ہونا ضروری ہے اس کے لئے ہم برپور ہمارے جو گاؤں کے بزرگ ہیں ہمارے جو سرپینس آئیوان ہے بی ڈی سی آئیوان ہے ان کے ساتھ ملکے ہم آئندہ کانسل میں بیٹھ کے وہ سارے ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے پھر آتا ہے تیسرا سیکٹر ہمارے جو مریفیسٹر میں آتا ہے ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیولیمنٹ کا جو ایک ریٹ کا ہڈی ہوتا ہے ہیومن ریسورج جب طرح صحیح طرح سے ڈیولیپ نہ ہو تو آپ جو اورال ڈیولیمنٹ آپ کے کانسلنسی کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والا فیوچر جو ہوئے وہ ہمارے بچے ہیں اگر وہ ان کو صحیح طرح سے ایک پلیٹ فارم دے سکے ایڈوکیشن کی طرح تو وہ ایک بہتر طرح سے کانٹریبیوٹ کرے گا آنے والے جنوں میں ہمارے ڈیولیمنٹ میں تو اس سلسلے میں ہم سوچتے ہیں ہم نے کچھ مارل سکولز بنایا ہے پچکو میں ہمارے گروہ میں ہیں اور جو ہمارا کاریت ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں عوام ہیں وہاں کے جو جو جوان ہیں ان سبوں نے ملکے سٹاف کے ساتھ ملکے بہتر طرح سے وہ چیز کو بنایا ہے اسی طرح سے ہم نے کوشش کیا ہمارے پچکو کے گروہ میں وہاں پہ ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ پہلے ہم کمپلیٹ اور بہتر طرح سے انفرسٹرکچر دے سکے سکول کا اور ایک ایسا محل سکول میں بنائے جس کے اندر میں بچے بیٹھ کے بہتر طرح سے تعلیم حاصل کر سکے quality education حاصل کر سکے ایسا نہ ہو کی سکول سے بچوں کو باغنے کا من کریں ان کو ایسا من بننا چاہے کہ نہیں میں گھر میں نہیں بیٹھوں کو بلکہ مجھے سکول جانا ہے کر کے ایسا ایک environment ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر میں ہمارے جتنے بھی سٹاف ہیں سکول کے سارے involved ہیں ہمارے village execution committee members involved ہیں ہمارے گرہوں کے عوام اس کے اندر میں شامل ہیں انہوں نے بہتر طرح سے ابھی تک جو infrastructure development کیا ہے council کی تھو یا ہمارے district education department کی تھو تو بہت بہتر بنا ہے اب ہمارے کوشش ہوگی اس کے اندر میں جو ہمارے respected teachers جو ہیں ان کا capacity building کریں ان کا training کریں تاکہ ان کو بچوں کو بہتر طرح سے classroom کے اندر میں handle کر کے ان کو quality education دے سکیں تو ہمارے manifesto میں یہ ہوگا کہ وہی والا experiment ہم پشکیم میں اور باقی علاقوں میں اور بھی model schools بنائیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم بہتر تعلیم دے سکیں یہ ہمارا commitment ہے یہ ہمارا وعدہ ہے ابھی صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یا دو model school بننا ہوا ہے لیکن ہمارے summer میں جو ہے summer کا school کے اندر میں بھی ہمارے عوام نے وی ایسیز نے teachers نے without any support باہر کے support کے بغیر بھی انہوں نے اس school کو بہتر چلایا ہے میں ان کو بھی مبارک بادی دینا چاہوں گا لیکن ہم یقیناً اب برپور طرقے سے ہمارا چاہتا ہے summer کا school ہو یا پشکیم میں کوئی اور school ہمیں لینا پڑے وہ سب لے کے اور اوپر بھی کوئی school لینا پڑے اوپر کے علاقے میں وہ سب لے کے ہم model schools کو پانچ سال کے اندر میں بڑھاتے جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو quality education مل سکیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے education کے بعد ہمارا women جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ ہمارا sg's بنیں اور ہمارے جو خواتین ہیں ان تک زیادہ زیادہ government schemes پہنچیں اور زیادہ زیادہ ان کا income generation وغیرہ ہو جائیں ان کا economy بڑے اس چیز پہ ہم یقیناً focus کریں گے ہم اپنے پیارے میمبر صاحبان اور واقع لوگوں اس کے ساتھ مل کے ہم sg's promote کریں گے اور ان کے لئے کام کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ youth کے اوپر بھی focus کریں اور عوام کے لئے employment generation اس چیز کے اوپر بھی ہم focus کریں تو employment generation میں ہم ان schemes پہ focus کریں گے چاہے وہ central sponsored schemes ہو چاہے وہ یوٹی ایڈ administration کے schemes ہو یا الیڈی سی کے جو ادھر schemes بنتے ہیں ان سارے schemes پہ focus کریں گے جہاں زیادہ زیادہ ہمارے عوام کے لئے employment generation ہو جائے اور اس میں ہم یہ بھی خیال رکھیں گے کہ youth کے لئے cases زیادہ سے زیادہ ان کا involvement کر کے ان schemes میں ان کو لا کے ان کے لئے employment generate کریں یہ ایک چیز رہے گی اور دوسری بات جو ہمارے manifesto میں یہ رہے گا کہ oral development کرنے کے لئے پورے consciency کہ oral development کو آگے بڑھانے کے لئے باہر کے agencies سے بھی ہم input لے لیں چاہے وہ ڈلی میں ہو چاہے گو بنگلور میں ہو چاہے اس کے اندر میں civil society ہو ان کے ساتھ بھی contact کریں کہ ہم بہتر طرح سے یہاں پہ ان لوگوں کو بلا کر ہماری یہاں کی need کے حساب سے کس طرح سے ہم irrigation کو improve کر سکیں گے کس طرح سے ہم environment کو safe رکھیں گے کس طرح سے ہم جو climate change ہو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر ہمارا infrastructure بنے تو کس طرح سے بننی چاہیے solar system کو کیا بہتر طرح سے انٹروڈیوس کرنے چاہیے ان سالی چیزوں پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ہمارے منفیسٹوں پہ جو باقی چیزیں آگے بنیں گے لوگوں کے چاہت کے حساب سے اس کو بھی ہم آنے والے دنوں میں میڈیا کے ساتھ ڈسکس کر کے اور بھی پرابرلی لوگوں تک پنجھانے کیوں کو کریں گے تو لوگوں کا ایک یہ بھی رائے رہتا ہے کہ ہم کو برابر کانسیسی میں لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے ان سے باتیں کرتے رہنا چاہیے ان کا انپوٹس لیتے رہنا چاہے تو اس کو ہم ہنڈر پرسن انشور کریں گے یقیناً سر آپ کامیاب ہونے کی صورت میں آپ کے کیا ترجاہ ہوں گے یہ جو میں نے نے بتایا یہی سیکٹرز رہیں گے لیکن لوگوں کے انوالمنٹ کے ساتھ اب جو مین سیکٹرز جو میں نے ابھی بتایا وہ اس کے اندر میں آتا ہے انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ ہیلت سیکٹر ایڈوکیشن ویمن یوت اور ایمپلائمنٹ جنریشن اور اس کے اندر میں جو کلائیمٹ چینج جو ایک انگل بن رہا ہے آج کے اندر جیسے کہ ہم نے فر ایکزامپل ہم نے ہمارے کاریت میں جو آٹیفیشل گلیشر بنی اس کے جو جو فائیوائیت ہوئے ہیں تو انہی چیزوں کو ان ایکسپریمنٹ کو اس سال ہم آنے والے دن میں ہم نے اس کے لئے پیسہ بھی رکھا ہے ان کو کستے میں بھی ریپیٹ کر رہے ہیں اگر وہی سب کچھ بہتر ہوتا تو باقی ہمارے پشکیوم میں اور باقی علاقوں میں بھی ہم ان چیزوں کو انٹریڈیوز کریں گے لیکن اس کے اندر میں ایکسپریٹیز بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر میں ہمارے عوام کا رائے بھی ہونے چاہیے ہم اسی حساب سے ان سارے سیکٹرز کو کور کریں گے لیکن عوام کے ساتھ بیٹھ کے پیارے میمبر کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے میجر سیکٹرز ہیلتھ ایڈوکیشن انفرسٹرکچر ویمن یود امپلیمنٹ جنریشن کلائمٹ چینج ان چیزوں پہ ہم کام کریں گے آپ کے حلقے سے یہ شکایتیں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ آپ لوگوں سے ملنے میں ملاقات کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور بروقت آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں مجھ سے ملاقات نہیں ہونے والا تو ایسا نہیں کہ جب بھی وہ ہم سے ملنا چاہیں مل سکتے ہیں اور ملتے رہے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن جو وہاں پہ ہمارا کانسیجنسی میں ریپیٹ لی جا کے لوگوں سے ملنے والی شکایت وزیر کرنے کا شکایت صحیح اور اسی لئے میں آپ کو کمیٹمنٹ یہاں پہ میڈیا کے ترہو اپنے عوام سے دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس چیز کو امپروو کریں گے اور بہتر کریں گے اور بہتر ترقی سے ہم لوگوں سے ملتے رہیں گے آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے وٹروں کو دیکھیں یہ بہت امپورٹن الیکشن ہے اور یہ والے الیکشن آپ کے کانسیجنسی کے فیڈ کو ڈیسائیڈ کرے گا ڈیٹمنٹ کرے گا تو بہت سوچ سمجھ کے ووٹ کریں اور ہمارے منیفیسٹوں پر ووٹ کریں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی سماج میں جو کنفیوجن پیدا کرنے والے لوگ آگے بڑھ کے آئیں اور پھر ہمارے سماج کو ٹھیک طرقے سے اگر وہ لوگ نہیں رکھ پائے تو اس کا افسوس سبوں کو رہے گا تو اس چیز کے لئے میں ہر ووٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کے ووٹ کریں اور ہمارے کانگریس کو مضبوط کریں کانگریس کا میں تو یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا ہمارے پشکم کانوشنسی کے اندر میں کہ ہمارے پارٹی کو ووٹ کر کے ہاتھ کے نشان پر ووٹ کر کے مضبوط کریں اور باقی دسٹرک کے اندر میں ہمارے جتنے بھی پچیس کانوشنسیز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی میں عوام سے اپیل کروں گا کہ برپور کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے الائنس کو ووٹ کر کے اس الائنس کو کامیاب کریں اور ایک بہت ہی اچھا بہت ہی مضبوط ایک الائنس کو اس الائنس دیسٹرک میں بیچنے کی کوشش کریں یہی ہمارے ان سے اپیل ہیں مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں